بخاری صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بخاری صاحب جو ہمارا لاسپ سیکشن گیا تھا اس میں جعویز صاحب اور اپریجی صاحب کی تو کیوریز سٹنڈل ہو گئی ہیں اور ان کا شکریہ کا بھی میسیج آیا تھا ہمیں میں دیکھ رہا تھا ہمیں بہت زیادہ کیوریز آئی ہیں کہ یہ جو جیواروں کے اوپر جو سیم آ جاتی ہے اچھا نیا گھر ہو یا پرانا ہو دیکھنے میں آتا ہے مشاہدے میں آتا ہے کہ جیواروں میں سیپی آ جاتی ہے تو کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے سوال کیے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ آج ہم اس ایشیو کو جنہیں ایڈریس کریں کہ جیواروں میں سیپی کو کیسٹ کنٹرول کیے جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے روکا بھی جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا ہے میں سیول ورک کے حوالے سے آپ کو ایسی ایڈوائز کروں گا کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے آپ کے پرانے گھر ہیں اس پہ تو اب بس بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں کہ آپ وال پینل وغیرہ لگا لیتے ہیں کچھ اور آپ پریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو یہ جو بلکل نئے گھر ہوتے ہیں برینڈ نیو گھر ہوتے ہیں اس کی دو تین چار مہینے بعد اس کی اوپر سیپیش کے داغ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر فلور لیول سے تین چار فکر اوپر کرتے ہیں وہ اس وقت کلائنٹ کو جو ہے وہ پبلک کو بہت وہ برے لگتے بھندے لگتے ہیں کہ یار یہ آپ کا نیا گھر ہے بلکل برینڈ نیو آپ وال پینل یا وال پیپر یا اس طرح کی کچھ چیز لگانا نہیں چاہتے ہیں تو اس وقت تو پھر آپ کی مجبوری ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جو بھی اپریٹمنٹ کریں وہ تھوڑا سا اس کی اتنی لائف نہیں ہوتی میں جس کو کہتا ہے چیک بیفور سٹارٹنگ گاڑی میں جیسے ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ مشکلہ ابھی آپ کو فلحال دے سکتا ہوں کہ آپ جب گھر بنا رہے ہوں اس وقت ٹریٹمنٹ کا پروپر خیال رکھے جیسے مثال کے طور پر آپ کا اگر میں پہلی سٹیج سے بتاؤں کہ آپ پیچھے سے وارٹر پروفنگ کر رہے ہیں اگر جو بلکل اس کی جو آپ نے ایکسکویشن کی جو اس کی سب سے فرسٹ لیئر آئے گی اس کو کمپیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے جو اس کے اوپر لین کرتے ہیں لین کی اوپر ہی اگر آپ اس کے اوپر میمبرین وغیرہ وہ جو ایک لیئر ہوتی ہے واٹر پروفنگ کی وہ کر لیتے ہیں پہلی سٹیج تو وہ ہے اس کے بعد آپ کا یہ ہے کہ آپ جب ڈی پی سی لیول تک آتے ہیں اس کے اندر جب بیس لیگ کرتے ہیں اس دوران وہ بندی ہے وہ جو بیس لیگ کرتے ہیں نہا نیچے آپ نے ٹریٹمنٹ کر دی سارا کچھ کر دیا لیکن جب ویگفلنگ کرتے ہیں وہ اس کا لیول جو ہے آپ خیال نہیں کرتے ہیں مونے Chileachi کے بیس لیول کر رہے ہوتی ہیں اور وہ جو پتھروں کے ٹکڑے ہوتے ہیں ڈالتے ہیں کمپیکشن کرنے کے لیے تو اس کا لیول بھی جو ہے وہ ڈی پی سی لیول سے پڑا نیچے ہونا چاہیے اچھا وہ اصل میں کیونکہ جو مٹی ہے وہ اس کو ابزارب کرتی ہے نیچے سے مائیسٹر کو سیم کو جس کی وجہ سے آپ کی ڈی پی سی لیول میں وہ اس کا پانی کا اثر آجاتا ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ سوڑا سا سوائل کا لیول کم رکھیں برک بلاسٹ جو ہے اس کا اس کی ریشو بڑھا دیں اس کی لیئر ایک چینج کی ساتھ انچ کی لیئر اس کی برک بلاسٹ کی ڈال دیں اچھا اس کے اوپر کمپیکشن پروپر ہو اور جتنا اس کے اندر آپ نے کیورنگ وزارہ کیا اس کو اگزاست کریں سارا اس کی کیورنگ نکل جائے کیونکہ وہ پانی اصل میں نیچے ہوتا ہے نیچے آج کل جو جس طرح کیسے ہم کنکریٹ کا کام کرتے ہیں نیچے تو وہ ایک پانٹ ٹائپ کا بن جاتا ہے وہ پانی نیچے رہ جاتا ہے یا تو اس کا اگزاست ہو جائے نا وہ ظاہر ہے پانی نے آپ گھرہ فوری بنا لیتے ہیں فوری اس کے اوپر فرش پر زیادہ ڈال لیتے ہیں فلورنگ ہو جاتی ہے وہ دو چار چھے مہینے آٹھ مہینے بعد جو محسر اس کے اوپر آتا ہے وہ دیوار آپ نے دیکھا کہ جو زمین سے محسر آ رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سات آٹھ فور تک نہیں جاتا وہ زیادہ زیادہ چھے پانچ انچ آٹھ انچ اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا ہے جو سی پی جا رہی ہے وہ ڈی پی سی لیول کی آپ نے پریٹمنٹ پروپر نہیں کی جس پی جیسے آ رہی ہے یہ تو اگر سوائل کا ہوتا ہے اچھے ڈی پی سی میں بھی آپ کوشش کریں کہ اس کی کنکریٹ کی ریشو جیسے سیمٹ کی ریشو ہے بان ٹو فور جس کو ہم بولتے ہیں جو کنکریٹ کی ریشو ہوتی ہے وہ والی ریشو رکھیں کنکریٹ اس میں سیمٹ زیادہ ہوتا کہ وہ اور اس کے اندر کیمیکل پروسس بھی کر لے تاکہ وہ پانی کو وہ ریٹین کر لے سی پیج کو ایبزورپ نہ کرے اور اس کے اوپر ڈی پی سی لیول کے اوپر جو پہلے ہم پلاسٹک شیٹس رکھتے تھے اب لوگ ریکمینڈ نہیں کرتے لوگے وہ فیر آ گیا ہے خاص طور پر یہ اٹھوک کے بعد کہ جی وہ جوائنٹ نہیں بنتا بیلڈنگ کا آپ درمیان میں پلا تو آپ پھر اس کے اندر میمرین جو آپ کا واٹرپورسنگ والی پیسٹ ہے کیمیکل پیسٹ ہے وہ تارکول ہے اچھی تارکول آپ لگا لیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کی سی پیج یہی رکھتے ہیں اصل میں پراپر یہاں سے آپ کا اس کی ٹریٹمنٹ پراپر نہیں کرتے اس کے سی پیج اوپر آتی ہے اور وہ لائف ٹائم آپ کو تن کرتی ہے وہ لائف ٹائم آپ کو تھریٹ رہتا ہے یا ادھر کسی نے کسی سائٹ سے سیم اس کو ٹیٹ کرتی ہے میں ہی سمجھاؤں کہ فلورنگ کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جو پرش ہے وہ ڈرائے ہو جائے وہ آج کل ہاں تھوڑا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم نے آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں دو دو سو ڈائی ڈائی دو سال ڈائی سال آہ گھر بنانے میں اب تو لوگ جو ہے شے آٹھ مہینے میں گھر میں شفت ہو جاتی ہیں اچھا وہ مویسٹر جتنی آپ کیورنگ کر رہے ہوتے ہیں پلاسٹر کے دوران برک میسنری کے دوران سارا پانی اسی بلدنگ کے نیچے جا رہا ہوتا ہے اچھا جو اس کے اندر آپ نے بیک فلنگ کی ہوتی ہے وہ بھی پانی اس کے اندر ہوتا ہے اچھا وہ جو زمین کے اندر پینٹریٹ کر جاتا ہے پانی وہ تو چلو کہیں نے کہیں نکل جاتا ہے جو پھر بھی سوائل کے نیچے رہ جاتا ہے وہ دو چار شے مہینے بعد وہ جب اپنی وہ مویسٹر چھوڑتا ہے تو وہ بلدنگ کو ظاہر ہے وہ کہاں سے جائے گا اس کا سورس وہی ہے جہاں جہاں اس کی برک میسنری ہے وہ ہی اس کو سک کرتی ہے اور وہ اوپر سک آتا ہے اور اس کا آپ نے دیکھ کیا تھا وہ چھے انچ آٹھ دن سے اوپر سیپیج اس کی نہیں جاتی تو اس کا اندر ہے کہ اس میں زیادہ خطرے کی بات نہیں ہوتی لیکن فرق سر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ پہلے پروپر کی نہیں اس کے پانی خوشک نہیں کیا اس میں پھر تھوڑا مشروع یہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ جب فلورنگ کرنے لگیں تو اس میں اندر آپ نے جو سوائل کو کمپیکٹ کرنے کے لیے کمپیکشن کے دوران بھی جب کیورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ رف کر لیں تاکہ اس کے ان انیون کرتے نا دائی کر کے دوبارہ اس طریقے سے اس کو کھول لے تاکہ اس کے اندر سے مویسٹر سارا نکل جائے then آپ اس کی پروپر کمپیکشن کریں پھر آپ کی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کی سیپیج کے رکنے کے چانس ہے ہاں اگر ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ نیکس نشست میں جو ہے اس کو وہ آپ کو اس کا اگلا حل بتا سکتا ہوں کہ پرانے گھر ہیں اس میں سیپیج ہے تو اس کا پھر لائف ٹائم سلوشن کیا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں چار چھے سال کے ل ہوں تو بناسب ہے اس کے علاوہ اور کوئی کیوری کو تمہیں آگا ہے ایک اور یہ تھا کہ یہ ترمائٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے سکتا ہی ترمائٹ دیکھیں آج کل کے آج کل کے جتنے نئے گھر بن رہے ہیں خاص طور پر سوسائٹیز میں بن رہے ہیں بحریہ میں ڈی ایچ اے میں اس کی سراؤنڈنگ میں گل برگ میں یہ جتنے ہیں یہ بائی لازم شامل ہے سوسائٹیوں کے انہوں نے وہ اس کو لازمی قرار دے دیا ہے کہ ترمائٹ پروفنگ کروائیں تو ایک تو یہ سوسائٹیز کی طرح سے ہے لیکن لوگوں خود اپنے طور پر بھی جو انہیں سوسائٹیوں میں نہیں گھر بنا رہے ہیں باہر بھی بنا رہے ہیں تو ان کے لیے بیس سیجیشن یہی ہے کہ آپ ترمائٹ پروفنگ کروائیں باقاعدہ کسی کمپنی سے اس کی فیمیوگیشن والی ہیں ان سے اب بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ اس کی کیمیسٹری کے مطابق آپ ترمائٹ پروفنگ کروائیں اگر آپ اپنے طور پر بھی کرنا چاہیں تو اس پر تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے تر ترمائٹ پروفنگ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کم از کم ساری زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ آپ کو چیز تکلیف دیوتی ہے وہ ترمائٹ ہوتی ہے اور یہ سیپیج ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ نے جتنا مرزی اچھا گھر بنایا ہو جتنا مرزی اچھا مٹیریل استعمال کیا ہو یہ دو چیزیں اگر آپ نے ان کو پروپر طریق سے ایڈریس نہیں کیا نا تو آپ کا وہ جتنی ورکنگ ہے وہ ساری جو ہے نا وہ آپ کو کوئی قوالٹی دے نہیں سکے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمائ ترمائٹ پروفنگ نے آپ نے نیچے کر لی ہے ناورمل سوائل کے اوپر جب آپ مدائی کرتے ہیں ترمائٹ پروفنگ کا ایک پوری کیمسٹری ہے اگر آپ اس کو بھی اگر نیکس نشست میں رکھیں گے تو میں اس کو اگر آپ اس کی پوری کیمسٹری آپ سمجھنے چاہتے ہیں کیونکہ وہ ون بے ون اگر آپ اس کو میں سمجھا پاؤں تو وہ شاید آپ کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ سمجھ مند ہے باقی اگر اس کے علاوہ کو کیوری آج کی ہے تو میں حاضر ہوں میرا خیال سے آج یہی دو مین کیوری تھی ایک دو سیپیز کا آپ نے بتا دیا ہے یہ سیپیز کو کیسے کنٹرل کیا جا سکتا ہے جو پرانے گھر ہے اس کو پرانے گھر ہے اس میں اور خاص طور پر اٹرمائٹ پروفنگ کا اس کی پوری کیمسٹری جو اس کا پروپر نیچرل طریقہ ہے جس سے تاکہ وہ کلائنٹ کو اس کو فائدہ بھی ہو کیونکہ یہ چیزیں کاسمیٹک کے لیے نہیں ہیں کہ آپ نے خالبختی دور پر اس کو کاسمیٹک لیئر لگا دی وہ نہیں اس کا پروپر اس کی کیمسٹری ہے وہ پوری اس کی جب تک اس کے اگر تو آپ خالی سوسائٹی کا یا آپ کی جس بھی آپ آثارٹی میں آپ بھر بنا رہے ہیں ان کا صرف وہ بائی لاز کو آپ نے پورا کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے پروپر جو اس کی کیمسٹری اس کے مطابق ہو تو وہ زیادہ فائدہ میں ہے تو انشاءاللہ میں نیکس نشیس میں آپ کے لیے وہ کلیئر کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمیں سنا اس کنسٹرکشن سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کے لیے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر رہنمائی دی جائے سکے ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے کرنے سے اور بخاری صاحب کی کرنے سے اللہ حافظ